اسلام علیکم پبلک ورکس کے اپلیکیشن پارٹ میں آج ہم ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے رننگ بل فارم ٹینٹی سیکس کونٹیکٹرز کا یہ بلد ہوتا ہے رننگ بلد ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا فرسٹ این فائنل پر جو فارم ٹینٹی فور ہوتا ہے اس میں ہماری ویڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا بحمصان ملک بھی دیں گے بے سکتے ہیں پہلے دکھ لاتیں گے تاہید کوئی زندگی جیسے ہماری ویڈیو طرح ہماری لیسے پینتر ہیں ہماری ویڈیو چلوز پہلے بنیانی نمی پھر کے بیدان کہ چکتے ہیں پہلے دیکھ لاتے ہیں جیسے پی Sameer کونٹ کونٹ سے پیرا ٹو ہنڈر ٹویل میں یہ بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے فارم ہوتے ہیں اور یہ آتھرائز فارم ہے پبلک ورس ڈپارمنٹ کے لوگ یہ ہی فارم استعمال کرتے ہیں اس ٹینڈڈ فارم ہے ان کے علاوہ وہ پیمنٹ کے لیے اور فارم استعمال نہیں کر سکتے فارم ٹویٹی فور فاسٹ این فائنل بیج کے لیے ہوتا ہے اس پر ہم اس پر ڈسکس کر چکے ہیں فارم نمبر ٹویٹی فائی یہ ورکس آنلی کے لیے جس میں صرف ورکس ہوں اور اڈوانس پیمٹ ہوں دو چیزیں ہوں تو فارم ٹویٹی فائی بھی اس کیا جاتا ہے فارم ٹویٹی سیکس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایگزامنیشن میں ہمیشہ ہی فارم ٹویٹی سیکس آ رہا ہے اس میں ورکس بھی ہوتا ہے اڈوانس پیمٹ بھی ہوتی ہے سکیور اڈوانس بھی ہوتا ہے موبیلیزیشن اڈوانس جو کہ اڈوانس پیمٹ جی ہی ٹاری ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے فارم ٹویٹی سیون جو ہے یہ کانٹیکٹر کے لیے ہے لیکن یہ سیوٹیبل فارس سپلائر ہیں جبکہ فارم ٹویٹی فائی و ٹویٹی سیکس جو ہے یہ ورکس کی کانٹیکٹر کے لیے تھے فارم ٹویٹی فور میں سپلائر بھی چھتے ہیں اور کانٹیکٹر بھی چھتے ہیں فارم ٹویٹی ایٹھ جو ہے وہ مسئلنیس ٹائپ کی پیمٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم ہم ہنڈ رسیٹ کہتے ہیں اس کا یہ فارم ٹویٹی ایٹھ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا وچر کی ٹائپ ہے فارم ٹویکٹی سیکس کے لیے فارم ٹویٹی ٹویٹی میں دیکھا تھا وہ اس نے آپ کی اپنیک اپنے کو رسیٹ گا ہے تو یہ فارم ٹویٹڈ صنع سکتے ہیں یہ میمے سی کیسے پوائٹاری بھی سے آپ ہم نوٹ رکھیں it should be used in all cases in which secured advances are to be late or already outstanding یا تو نئے secure advance دیا جا رہے ہیں یا وہ پہلے سے outstanding ہے جن کی recovery ہو سکتی ہے یا وہ outstanding show کرنا ہوتا ہے in respect of the same mark against the contactor کسی کام کے against اگر secure advance دیا گیا ہے یا outstanding ہے اور اور اس کے اندر ہمیں ورک کی پیمٹ کرنی ہے تو فارم ٹرٹی سیکس استعمال کرنا ہے when this form is used it should also be utilized for making on account and advance payment on account payment سے مراز ہے جو actual work done ہوا ہے اس کی measurement موجود ہے جو execution ہو چکی ہے پلس اس کے advance payment بھی ہو سکتی ہے advance payment آپ کو بتا ہے کہ آج کل mobilization advance کی شکل میں دیا جاتا ہے یا اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ work done but not کام سائٹ پہ ہو گیا لیکن وہ میر نہیں ہوا اور payment کی کیونکہ basis measurement ہوتی ہے اس لیے ہم اسے advance payment کا نام دیتے ہیں فائنل بلڈ کے لیے ایک نوٹ موجود ہے کہ فائنل بلڈ جو ہے وہ ہمیشہ ییلو پیپر پہ پرنٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور پیپر استعمال نہیں کرنا چاہیے ییلو پیپر پہ فائنل بلڈ پرنٹ ہو گا which should not be used for immediate انٹرمیڈیٹ ہے رنننگ کے لیے نہیں بلکہ فائنل کے لیے یلو رنگ کا قابل استعمال کر جاتا ہے اس فارک کے لیے اچھے اس کا structure سمجھ لیتے ہیں structure ہمیں صحیح سمجھ جا گیا ہے تو ہم practical ہمارے question برکو ٹھیک ہو جائیں گے تو اکثر لوگ practical کے طرف دوڑتے ہیں ان کو ان کی basics کا نہیں بتا ہوتا ان کی entries کا نہیں بتا ہوتا تو یہ جب آپ کو پتا چل جائے گا اس structure کا پتا چل جائے گا تو آپ کے لیے بڑا ہے پانچ حصے ہوتے ہیں actual farm کے first جو حصہ اس کا part ہے وہ accounts of work executed ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو bill of quantities کے آئیٹم میں ہوتے ہیں آئیٹم جو execute ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں ان کا rate لکھے جاتا ہے ان کی quantities لکھی جاتی ہیں ان کی amount نکالی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو advance members ہوتے ہیں وہ اسے پہلے memorandum میں ہوتے ہیں accounts of works executed جو پہلا part ہے second part جو ہے اس میں account of secure advance ہوتا ہے یہ ہم next slide by slide discuss بھی کریں گے secure advance کتنا outstanding تھا کتنا نیا دیا کتنا recover ہو گیا کس rate کس full rate کیا تھا سب اس کا reduce rate کیا تھا amount کیا ان کی entries کو دیکھیں گے تیسرے part certificate and signature ہوتے ہیں exam میں یہ عموم ہے طور پر یہ نہیں لکھے جاتے لیکن actual in actual practical میں ہی ضرورت ہوتے ہیں fourth part بڑا important part ہے اس کا memorandum of accountability اس کے اندر یہ باقی part سے جو data آتا ہے entry a b a c جو بھی entries ہیں وہ آتی ہیں یہاں پہ consolidate ہوتی ہے اس کی پتہ چلتا ہے کہ اب تک کدنے کام ہو چکا ہے کتنے پیورٹ ہو چکی ہے کتنے پیورٹ ہو چکی ہے کتنے پیورٹ ہو چکی ہے کتنے پیورٹ ہوئی ہے تو mcq حوالے سے بھی concept دے رہا ہوں گا ہاں جی یہ آگے جی فارم 26 کی format آگیا ہے اس میں سب سے پہلے heading ڈی ہوئے cache کو پاپوچھے نمبر لکھنا ہے contactor name work کا نام serial number of bill previous bill کا reference agreement کا reference کب یہ account start ہوا تھا کم پوچھ کی competition date کیا ہے یہ سارے چیزیں اس پر مینشن کریں گے ابھی آجیں یہ پہلا جو account of work executed ہے اس میں دس کالم ہیں دس کالم ہیں پہلے تین کالم advance payment پہلے کالم ہیں جو ابھی تک یعنی جو پچھلے billوں تک advance رہتا ہے advance payment for work done but not my yet well یا mobilization advance تو وہ outstanding amount from column number one میں لکھیں گے اور second column میں اگر میہ advance دیا جا رہا ہے یا پہلے سے موجود advance payment ہے یا mobilization advance ہے اور وہ recover ہوئی ہے تو وہ minus entry column number two میں کریں گے میہ دیا جا رہا ہے تو column number two میں plus entry ہوگی اور اور تیسرے کالم میں اس کا نیٹ افیکٹ آ جائے گا جو کالم والا نیٹ افیکٹ ہوگا فور نمبر کالم میں description لکھیں گے آئیٹم کے آئیٹم کا نام ان کے لئے سے لکھیں گے جو embankment ہے subbase ہے base ہے یا Beijing کے آئیٹمز ہیں جو ہی ہیں اس کا unit لکھیں گے unit میں اکثر student غلطی کرتے ہیں یہ بڑے دھیان سے کیا کریں رفٹی میں ہے یا پر ہنڈرڈ سی افٹی ہے پر thousand سی افٹی ہے اور یا اس کے جو ٹن میں دیا ہوا ہے یا جو بھی اس کا unit دیا ہوا ہے اس سے unit کے مطابق ہی اس کی calculation کرنی ہے اکثر لوگوں کی یہ calculation میں state ہوتی ہے rate لکھیں گے unit کے مطابق والا rate اگر thousand والا سی افٹی کا rate ہے تو اس کے مطابق لکھیں گے سیون کالم میں جو quantity executed ہوئی ہے اس پر ایم بی وہ لکھیں گے اور ایٹ اور نائن کالم میں اس کی امانٹس نکالیں گے یہ روپیز میں ہوتی ہیں انہی کالم نمبر پانچ چھ سات کو دیکھ کر کتنی quantity تھی کیا rate تھا کیا unit تھا تو اس کے مطابق ہاں اس کا up to date payment نکالیں گے کہ up to date کیا payment بنتی ہے since previous bill میں this bill تو اس bill میں کتنا work کے لیے payment بنتی ہے اب تک کتنی ہیں اور اس bill میں کتنی ہیں یہ ایٹ اور نائن کالم میں ہوتا ہے since previous bill جب ہم نیکس ویڈیو بنائیں گے اس پر ایک practical example دیکھیں گے جو پچھل سال پیپر میں آئی ہے اس کو آپ کر کے دکھائیں گے کہ since previous bill کیسے نکالا جاتا ہے کالم نمبر ایٹ کا جو total ہے entry a کہلاتی ہے یہ entry a یہاں سے transfer ہو کے فورتھ پارٹ میں چلی جاتی ہے memorandum of account اور کالم نمبر نائن کا total entry f کہلاتی ہے entry f اور entry a کا جو ڈیفرنس ہے وہ deduct value of work shown on previous bill ڈرائیو کر لیتے ہیں entry d یہ since previous bill mean کیا اس طورہ آپ نے advance payment سے کتنی reduction کی ہے یا کتنا اسے allow اور entry b جو ہے وہ اب تر advance payment کتنی اپٹس ہیں جائے ہیں اب جاتا یہ سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ اڈوانس کا پارٹ اس پارٹ کے اندر پہلے تین کالم quantity سے related ہے پہلے کالم میں وہ بتاتا ہے کہ کتنی quantity کسی item کے against outstanding ہے سیکنڈ کالم میں وہ deduct آپ کتنی کر رہے ہیں اس bill میں کتنی quantity deduct کر رہے ہیں سیکنڈ اڈوانس کے لیے ہیں سیکنڈ اڈوانس کا آپ کو فارمولہ بتا ہے اس کے پیراغرافز بتا ہے کہ سیکنڈ اڈوانس ہمیشہ کسی نہ کسی items پہ دیا جاتا ہے جو کہ non perishable جیسے steel bricks اور اس طرح کا باقی blocks کہہ لیں crush کہہ لیں ٹھیک ہے تو تیسے نمبر کالم میں جو کالم 1 اور 2 کا جو effect ہے وہ تیسے نمبر کالم دوتا ہے کہ اب نیٹ اس bill تک کتنی quantity outstanding ہے چاتھے کالم میں full rate دیا ہوتا ہے question میں دیا ہوتا ہے کہ full rate اس کا مارکٹ ریٹ یہ حدود ریٹ دیا ہوتا ہے پانچ میں میں ڈسکریپشن ہمیں یہ لکھتے ہیں چٹے میں یونٹ ہوتا ہے سیمت میں اس کا radius ریٹ دیا جاتا ہے اس کا thumb rule یہ ہے کہ جو full rate ہوتا ہے اس کا maximum 75% allowed کیا جاتا ہے لیوینل آفیسر اگر چاہے تو وہ کم بھی کر سکتا ہے لیکن maximum سے 75% of the full rate دیا جا سکتا ہے کونٹیکٹر کو 8 نمبر کالم میں up to date amount of advance نکالی جاتی ہے کہ کالم نمبر 3 میں جو جتنی quantity ہمارے پاس outstanding ہے اس کو unit and reduce rate سے multiply کرتے ہیں تو up to date amount of advance سکتا ہے last two column جو ہے وہ ویوینل آفیسر نے کام اس کے order دینے کے اور last column ریزن لکھی جاتی ہے کہ تین مہینے سے زیادہ secure advance out تو کالم نمبر 8 کا یہ total ہے up to date amount of advance اس کو ہم entry c ہوتی ہے اسی طرح پچھلے bill کی بھی c ڈرائیو کرتے ہیں وہ ڈرائیو ہم کس طرح سے کریں گے وہ one سے one کی مدد سے پچھلے bill کی ڈرائیو کریں گے اور ان دونوں کا جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ ڈی ڈی کہلاتا ہے جس میں net amount since previous bill آ جاتی ہے کہ اس وقت تک ماں اندردawi جو net emote وہ کتنی سکیور advance مال دی گئی ہے اس پیل میں یہ یہ سیٹیفیکیٹ کا پورشن ہوتا ہے اس میں میرے من بوک کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو یہ سارے کارمز یہاں سے اور روز فیل کی جاتے ہیں سائن کرتے ہیں کونٹیکٹر سائن کرتا ہے اچھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ پارٹ آگے ہیں فورتھ پارٹ میمورین اپییمنٹ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس میں سے اینٹری اے یہاں پہ آجاتی ہے اینٹری بی آجاتی ہے اینٹری سی آجاتی ہے سکیور ایڈوانس سے اے اور بی جو ہے وہ پارٹ ہون سے آتی ہے سی اینٹری سکیور ایڈوانس سے آجاتی ہے اور ان تینوں پہ جمع کر لیا جاتا ہے جمع کر کے یہ ٹوٹل آجاتا ہے اینٹری نمبر فور پہ اینٹری نمبر فور کے بعد ویڈ ہیلڈ ایماؤنٹ کچھ ایسا کام کیا جاتا ہے اگر یہ سبسٹینٹل ہو سکتا ہے یا ایماؤنٹ یا بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ٹیسٹنگ کی وجہ سے کچھ پیسے ویڈ ہیلڈ کر لیا جاتے ہیں تو اے اور بی میں یہ ہے کہ پچھلے بیلوں میں کتنا ویڈ ہیلڈ کیا اور بی میں بتایا جاتا ہے کہ اس بیل میں کتنا ویڈ ہیلڈ کیا سکتے ہیں وہ پریکٹیکل دیکھیں گے تو اسے زیادہ سمجھا جائے گی وہ ایڈوانس پیمنٹ والے کالم سے لیتے ہیں سکیور ایڈوانس والے کالم سے لیتے ہیں اور اینٹری اے کے بار اینٹری اے اور ایف کے جو ڈیفرنس ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں یہ دو تین چیزیں جمع کرتے ہیں تو پریویس بیل کی اینٹری کے ٹرائب ہو جاتی ہے آٹھ نمبر میں پرام بتاتے ہیں کہ پیمنٹ ناکٹو بھی میڈ اب پیمنٹ ہو گی تھی نہیں اس بیل میں کانٹیکٹل کو کتنی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے دو پارٹ بن جاتے ہیں یا تو اس سے ریکوری ہو رہی ہوتی ہے یا اسے ایک چوز چیک ایشو کیا جا رہا ہوتا ہے جو ریکوری ہوتی ہے کچھ ایسے ریکوری ہوتی ہیں جو ورک کو کریڈٹ ہو جاتی ہے یعنی ورک کی کاسٹ کو ایمیجیڈ مائنس ہو جاتی ہے وہ ہم ایٹ اے میں لکھتے ہیں جیسا کہ سٹون کی ایکسکویشن کی تو سٹون کی جو کاسٹ وہ مائنس ہو جانی ہے تو یہ سٹون کی کاسٹ میں مائنس ہونی ہے اگر آپ نے ایکسکوییڈ کر رہے ہیں ایکسکویشن کو پیمنٹ کریں گے اور اس کے جو سٹون وہاں سے اپٹین ہوا ہے اس کی کاسٹ کو مائنس کریں گے تو وہ اے انٹری میں آ جائے گا ایٹ اے میں آ جائے گا اس کی مائنس کو یہاں سے ہی مائنس کر دیں گے فائیو بی اور ایٹ اے کو اگر ہم پلس کریں تو انٹری ہی آ جاتی ہے اس کے بعد انٹری ایٹ بی میں دیکھیں بائی ریکوری اف ایماؤں کریڈٹ ایور ٹو ادر ورکس اور ہیڈ اف اکاونٹ یا تو اب یہ ریکوری کسی اور ورکس کو چانچ ہوگی یعنی کسی اور کام کسی میں کوئی ریکوری تھی وہ اس بیل سے بھی کی جا سکتی ہے یا کوئی اور ادر ایڈ اف اکاونٹ ہے جیسا کہ ٹیکس کی انکم ٹیکس آپ کو پتہ ہیں اگر اس اولڈنگ ٹیکس ہے سیکشن 153 کے دہت ایڈوانس ٹیکس کارڈ لیا جاتا ہے ایڈوانس ٹیکس کارڈ لیا جاتا ہے کورٹیکٹر سے وہ ہوگا سیکیورٹی جو سیکیورٹی ریڈکٹ کی جاتی ہے بل سے وہ ہو سکتی ہے سی ڈی آر کے پیسے کارٹے جا سکتے ہیں اس کے بعد سٹیمپ ڈیوٹی کے پیسے کارٹے جا سکتے ہیں یا اور کوئی سیس ہے سرچارج ہے وہ یہاں سے مائنس کر دیتے ہیں جو باقی رقم بچتی ہے اس کو چیک میں ایشو کر دیا جاتے ہیں بائی چیک وہ ایمانٹ لے کرتے ہیں بی اور سی کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو انٹری ایچ بن جاتی ہے انٹری ایچ میں اگر آپ سے ری چیک کرنا چاہے تو جو پیمٹ ناو ٹو بی میڈ ہے ایڈ مالی ان تینوں کو جمع کریں تو جو ایڈ کے برابر بن جائے گی آخر میں ریمارک ہوتا ہے یہ دویلل آفیس ہوگی یعنی کہ اگزیکٹیو انجینئرز میں ریمارک سکتا ہے جو کو سگنیٹری دویلل ایکاونٹرینڈ ہے جنہی سے آپ دویلل ایکاونٹس آفیسر کہتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں ایکاونٹ آفیس والے کرتے ہیں جو پری آرڈ کرتے ہیں وہ ایکاونٹ آفیس ہوگی اسیسٹنٹ آرڈ آفیسر یا آرڈ آفیسر یا آرڈ آفیسر یا جوائنٹ آرڈ آفیسر ایکاونٹ لیس آئی لوگ سائن کرتے ہیں اس میں پانچ میں پارٹ میں یہ ہم تھوڑا سا ٹیسٹ نالجھ کر لیتے ہیں جو ہم نے بھی پڑھا ہے انٹری اے کیا ہوتی ہے انٹری اے جو ہے وہ ٹوٹل ویلیو آف ارگلان اپپ ٹوڑیٹ اب تک کتنی کام ہو چکا ہے یہ انٹری اے کیا اللہ تی ہے انٹری بی یہ طوٹل اپ ٹو دیٹ ا١ ایڈو آjوانس pement فور Exchange اوٹ ٹوڑیٹ ٹوڑیٹ ایڈوانس اور ماکوو بہنٹ کرتے ہیں ملیوانس اس کی آری دانیا اس دانیای اس قلد اپ ٹوڑیٹ ایڈوانس ٹوڑیٹ impact عامی ٹوڑیٹ آہ ایک ہے کہ اوڑرڈیڈ دانیا فور interestingly انفیر پر۔ ندی د میں دی سانس پریگویز بھی جو وورک لوگ نام organizeشان Whetherd板 پر Werqu dif Art جی کے لئے ا complain پر گویز ایو بھی بھائی ڈو پرampار کرتی لے گویز just who is through three be as the net ó вас The first who wants us to go to the پورپیس پیلے میں نیتری انٹریی پہ ریجئے amonto انتہی آئٹی میں ہڈا ہے где mana residence عقل و یعنیم بلکہ فائیو کو فارم لائن ویڈیو تھوڑھے لمبی ہوگی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک جو پچھلے سال پیپر میں question آیا ہے اسے صور کر کے دکھائیں گے آپ کو اور اس طرح پانچ ساتھ آپ کو question شیئر کریں گے جس سے آپ کے سارے concept فارم نمبر 26 کے انتعلق کلیر ہو جائیں گے سبسکرائب آر چینل for the next practical examples اللہ حافظ